اسلام علیکم پاکستان کے شہر کراچی زلہ ملیر یوسی تیرہ واتو کے صدر ملک سلیم صاحب نے سابق ٹی ایم سی سے ملاقات کی اور کنٹومنٹ کے الیکشن پر تبدلہ خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کیا کہا آئیے ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں الحمدللہ الیکشن ہے الیکشن تقریباً وہاں پہ پی ٹی آئی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے مسلم لیگ نون بھی ہے پاکستان پیپس پارٹی پہلی دفعہ جو جماعتی بنیادوں پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں جو پاکستان پیپس پارٹی نے جو دس کینیڈیٹ کنٹومنٹ کے ہیں اور ایک فیصل کینیڈیٹ ہے جس میں یہ سارے ملاقات گھیارہ کینیڈیٹس ہیں تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارے کینیڈیٹ بھی مضبوط ہیں اور پارٹی کے ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے اور ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اور تنظیم ملیڈ کی پوری تنظیم ان کے ساتھ ہے کراشی ڈیزن پورا تنظیم ساتھ ہے خوشش پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ یہاں کنٹومنٹ میں پہلے جو کینیڈیٹ تھے زیادہ تر ایم کی ایم کے تھے اور وہاں پہ لوگوں کی ہم جب کمپین میں جا رہے ہیں لوگوں کی شکایت سہیں کہ نہیں یہاں ڈیولپمنٹس کے کوئی کام نہیں وہا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کے کینیڈیٹ پہلے جو تھے انہوں نے نہیں کیا آپ پاکستان پی پرس پارٹی میدان میں ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے انشاءاللہ تعالی کیونکہ گریبوں کی نمائنگی پاکستان پی پرس پارٹی کرتی ہے اور ہمیں پوری امید ہے اللہ تعالی کی فضل کرم سے ہماری جو ہے نا جو ورکنگ ہے بہت اچھی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالی سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پی پرس پارٹی کے کینیڈیٹ بھاری اکسی رشت سے جیتے ہیں ملک صاحب پارٹی کے ذمہ دار ہیں اور ہم نے جو پی ایس ایک سو ستائیس کے اندر پی ایس ایٹی ایٹ اور پی ایس ایٹی نائن نائنٹی ایٹ سر یہ دونوں اس میں آتے ہیں نہیں ایٹی نائن اور ایٹی ایٹ یہ پی ایس ون ٹو سیون میں آتے ہیں تو الحمدللہ پوری تنظیم اور ہم سب ساتھ ہیں کوشش پوری کر رہے ہیں اپنے کینیڈیٹوں کو جتوانے کے لیے اور آج ہم ایک مطلب فیصل کنٹیمنٹ کے اندر جو کینیڈیٹ تھا جو جاوید ہم ان کے ساتھ ان کی ورکنگز وغیرہ جہاں جہاں ان کی کوئی پرابلمز تھے ہم گئے ان کے ساتھ اور انشاءاللہ پاکستان پیپرس پارٹی اور ملک صاحب بھی بھی ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپرس پارٹی کے جو کینیڈیٹ ہیں باری اکسی رشت سے جیتے ہیں